اسلام علیکم اس ویرے جاویس آج میں آپ کو بہت مویس ونیلا مفنز پرانے سے کھاؤں گی یہ ہم ویڈاوٹ بٹر پرنائیں گے یعنی ہم اس کے اندر اوئل ایوز کریں گے لئے اس در بہت مویس پرنیں گے اوئل لینے آپ نے اس کے اندر دودھ اٹ کرنا ہے ساتھ میں نے ڈا اٹ کیا اس کے اندر ونیلا ایسنس اٹ کیا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈرائی انڈریڈنس اٹ کریں گے اس میں پاوڈر چگر ہے یہ میں نے چینی پیس لی تھی گھر میں تھوڑا سا نمک کے بیکنگ پاوڈر ہے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر مہدہ اٹ کرنے رہے ہیں اس دوران آپ نے اپنا پری ہیٹ کر لینا ہے اوون کو وان ایٹی ڈگریز کے اوپر آپ نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے ایک موفن ٹری آپ نے تیار کر لینا ہے جس کے اندر آپ نے کپککک لائنرز ڈال دینا ہے جب اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے تب میں نے اس کو ایک پائپنگ بیگ میں نکال لیا تھا آوے سے بھی سکوپ کر سکتے ہیں اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو 3x4 تک بھڑنا ہے زیادہ آپ نے اوپر تک نہیں بھڑنا دوائز یہ باہر نکل لائیں گے کپکک کا بیٹر جو ہے موفن کے بیٹر پھر آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے کاؤنٹر کے اوپر اور اس کو بیگ کرنا ہے پری ہیٹی ڈالن کے اندر ایٹین ٹو ٹوئنٹی مینٹس آپ نے اس کو بیگ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹوٹپک ٹیسٹ کر لینا یعنی ٹوٹپک انسائٹ کر کے دیکھنی ہے آپ نے اگر اس کے پر بیٹر نہیں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موفنز تیار ہو چکے ہیں بہت مویسٹ اور ایزی سے یہ ریسپی ہے آپ اس کو ٹائے کریں اور آپ اس کو دو سے تین دن کے لیے آپ ایک ایٹ آئیڈ ڈبے کے اندر اس کو سٹور کر سکتے ہیں ٹائے کریں مجھے فیڈبیک دیں تینکیو